اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویورز آج میں آپ لوگ کے لئے لے کر آئی ہوں رمضان اسپیشل پوٹیٹو ون بائٹ افطاری رسیپی بہت ہی مزیدار بنا ہے یہ ضرور ٹرائے کریں میری رسیپی سے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کریں بیل کے ساتھ تاکہ نیو آنے والی ہر ویڈیو سے آپ باخبر رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو چار علو لے لیے ہیں میں نے اچھے سے بوائل کر لیا ہے اور پیل کر لیا ہے اور یہ دو ٹی سپون میں نے پیسی ہوئی لال مرچے ایٹ کر دیا اب یہ باریک کٹا ہوا دھنیا ہے بلکل فریش ہے یہ بھی میں نے ایٹ کر دیا ہے اب یہ نمک ہے نمک تھوڑا یہ زیادہ لگ رہا ہے تو میں صرف ون ٹی سپون کے قریب میں ایٹ کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیس کے مطابق نمک مرچے ایٹ کیا کریں تو مجھے جتنا نمک مرچے پسند ہے میں نے اتنا ایٹ کیا ہے اور بہت ہی اچھے سے مکسنگ کر لینا ہے مکسنگ ہو چکی ہے اب یہ ایک کانچ کی پلیٹ میں نے لے لی ہے آپ کے پاس ٹیل کی یا پلاسٹک کی جو بھی آپ کے پاس پلیٹ اویلیبل ہو بلکل فلیٹ شیپ میں آپ وہ لے لیں آئلنگ کر لیں اور تمام مکسچر ایٹ کر دیں اس میں اب پلیٹ میں تمام مکسچر کو ایک جگہ سمیٹ لیں تھوڑی موٹی سی لیئر بنا لیں تاکہ شیپس بنانے میں آسانی ہو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں سیٹ کر رہی ہوں تمام مکسچر کو شیپس دینے کے لیے تو آپ نے بھی بلکل ایسے ہی کرنا ہے اب یہ دو زردی سمیت ہیں انڈے میرے پاس اچھا سے پھینٹ رہی ہوں میں آپ نے بلکل اچھا سا پھینٹ لینے ہے کچھ سیکنڈز تک اب یہ سائٹ پہ رکھ دوں گی میں چالیں آپ شیپس دیتے ہیں اب آپ کے پاس کوئی بھی شیپ کا کٹر اوائیبل ہو یا کوئی بوٹل وغیرہ کا کیپ ہو آپ کے پاس آپ اس سے بھی شیپ دے سکتے ہیں اپنی مرضی کا جو بھی آپ کو پسند ہو مجھے ہارڈ شیپ پسند ہے شیپس بنا لیے ہیں میں نے ٹوٹل نائن پوٹیٹو ہارڈز بنے ہیں یہ تھوڑا سا مکسچر بج گیا تھا تو میں نے اس کو راؤنڈ شیپ دے دی ایک فرائنگ بین میں نے لے لیا ہے فلیم آن کر دی ہے اور ون ٹی کپ میں نے کوکنگ آئل آئیڈ کر دیا ہے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا اب جلدی جلدی سے کوٹنگ کر کے فرائے کرنا ہے اب جو ایکس ہم نے پھیٹ کے رکھے تھے اس میں ڈیپ کر کے بریڈ کرمز میں آپ نے اچھی طرح سے کوٹنگ کرنی ہے بریڈ کرمز میں نے ٹیمپریری بنائے ہے اس کی بھی میں انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ بہت جل ریسیپی شیئر کروں گی تو یہاں بہت اچھے سے کوٹنگ ہو چکی ہے ایکس کے ساتھ بھی اور بریڈ کرمز کی بھی اور یہ تھوڑا سا مکسٹر بچ چکا ہے انڈا اور بریڈ کرمز تو اس کو بھی ہم ضائع نہیں کریں گے کیونکہ ریسک ضائع کرنا اچھی بات نہیں ہے تو آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ ریسک ضائع نہ ہو آپ کے ہاتھ سے کیونکہ اللہ پاک کی نعمت ہوتی ہے تو اس کو بھی مکس کر کے میں نے سائٹ پہ رکھ دیا ہے آپ کو میں بتاؤں گی کہ اس کا کیا کرنا ہے انڈ میں ہم نے اب کوکنگ آئل اچھے سے گرم ہو چکا ہے ایک ٹی کپ میں نے کوکنگ آئل فرائن پین میں ایٹ کر کے اس کو اچھی طرح سے گرم کر لیا اور اب فرائن کریں گے ہم تو ایک ایک کر کے آپ نے بلکل دہان سے ایٹ کرنا ہے فرائن پین میں اور اچھا سا کلر آنے تک آپ نے پھر پلٹنا ہے بہت زیادہ ڈارک براؤن بھی نہیں کرنا بہت لائٹ بھی نہیں کرنا بہت پیارا سا کلر آنے کے بعد آپ نے پلٹنا ہے اب یہ جو مکسٹر میں نے آپ کو دکھایا تھا جو لیفٹ اوور ہمارا مکسٹر ہے بریڈ کرمز اور ایکس تو اس کو بھی ہم شیپ دے دیں گے یہ بھی بڑے ہی مزے کے بنیں گے تو ضائع نہ کیا کریں کھانے کو استعمال میں لایا کریں کوشش کیا کریں آپ لوگ لیفٹ اوور فوڈ کی کچھ ریسپی میں شیئر بھی کر چکی ہوں آپ لوگ کے ساتھ تو آپ لوگ میرے چینل پر ویزٹ کر لیجئے گا اب دیکھیں ایک سائٹ سے یہ براؤن ہو چکے ہیں اب میں پلٹ رہی ہوں ایک ایک کر کے بلکل دیہان سے آپ لوگوں نے پلٹنا ہے بہت مزے کے بنتے ہیں یہ آپ لوگ ضرور میری ریسپی سے ٹرائے کریں اپنے پیاروں کو کھلائیں انشاءاللہ سب کو بہت پسند آئے گا اور میرے بچوں کو تو بہت ہی پسند آئے یہ لائک کریں اب کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور بہت ہی ایزی طریقے سے بھی بن جاتے ہیں یہ کوئی مشکل نہیں ہے اب پرائے ہونے کے بعد میں نے سرف کیا ہے یہ اور گرین ساوس میں نے بنایا ہے اس کے ساتھ گرین ساوس یہ مشین والا ہے میں نے ویڈاوٹ مشین گرین چٹنی بنانا بھی سکھائی ہے اپنے چینل پر آپ لوگ ضرور ویزٹ کریں تو آپ لوگ یہ بتائیں مجھے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں سبسکرائب کریں اگر آپ نیو ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ریسپی میں اللہ حافظ